امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور آپ مزے مزے کے کھانے بھی بنا رہے ہوں گے عبادت بھی بہت ساری ہو رہی ہوگی ریسپیز نوڈ ڈاؤن کریں اور ابھی ٹائم ملے تو رمضان میں جھٹ پٹ بنا لیجئے نہ ملیں تو رمضان کے بعد بناتے رہیے گا آج کی ریسپیز بھی تھوڑے چٹورپن کی ہیں میں نے کہا چٹورپن ضرور ہو جائے رمضان میں تو افطار کے وقت جو ہے چٹ پٹی چیزوں کا بہت مزہ آتا ہے ریسپی بتانے سے پہلے ایز آلویز میں ڈیٹال سوپ سے ہاتھ دھو کر آتی ہوں موسیقی آلو ایسی چیز ہے چوکے ہر گھر میں بنتے ہیں اور پوری دنیا میں ایتھیں گے ایتھیں گے ایتھیں گے ایتھیں گے ایتھیں گے پاپولر ویجٹیبل ہر طرح کے آتے ہیں چھوٹے بی 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 پٹیٹوز بھی آتے ہیں بڑے والے آتے ہیں اور ریڈ والے پٹیٹوز بھی آتے ہیں وائٹ بھی آتے ہیں جو بھی ہو لیکن آلو کا جو مزہ ہے نا مجھے آلو بہت پسند ہے مجھے روز آلو کی سبسی مل جائے I am very happy تو آلو میں نے کیا کر آئے کہ یہاں پر عبال کے رکھے ہوئے ہیں آپ حضرت ضرورت عبال لیجئے چار سے پانچ آلو یا آپ کے گھر میں اگر بہت سارے مہمان ہیں تو اسی حساب سے عبال کر چھیل کر اور یہاں پر کٹ کے رکھ لیے ہیں اور اگر چھوٹے بی بی پٹیٹوز آپ کو مل جائیں تو بی بی پٹیٹوز اگر کہیں یا آلو والے کے پاس جا کے چن چن کے چھوٹے چھوٹے پٹیٹوز آپ لے لیں تو اس کے بھی جو یہ مسالہ چاٹ کی رسپی میں بتا رہی ہوں بہت مزی کی بن دی ہے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر سویا سپریم آئل بہت مزی کی بن دی ہے یہ میں نے ڈال دیا اور سائیڈ میں ایک سائیڈ میں آلو ڈالتی ہوں اور اچھا یہ آلو جو ہے اس کی رسپی مسالہ آلو کی یہ دو چیزوں میں یوز ہوگی اس کے پاس جو میں رسپی بتاؤں گی اس میں بھی یہ ہوگی تو وہ اچھا لگتا ہے نا کہ آپ نے ٹائم کی کمی ہوتی ہے رمضان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی ایسی رسپی ہو جو کہ جھٹ پٹ بن جائے ایک ہی ایک ون گو میں بن جائیں دو چیزیں تو کیا بات ہے تو کوشش میری یہی ہے کہ آپ کے ساتھ رسپیز ایسی شیئر کروں کہ جو آپ کے ون گو میں ہی بن جائیں اچھا زیرا پاودر آپ حضب زائقہ لے لیجئے میں اراؤنڈ ہاف ٹی سپون لیا ہے آم چور پاودر ہاف ٹی سپون اور کسی بھی لال مرچ حضب زائقہ ہاف ٹی سپون اور چاٹ مسالہ ون ٹی سپون سپائسل جو ہیں آپ اپنے پسند کے حساب سے اور اپنے زائقے کے حساب سے گھر میں ہر کوئی چھٹ پٹا کھانا نہیں کھا سکتا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ الگ کر دی جائیں کہ آپ نے اگر بڑے بوڑے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ وہی چیزیں کھا رہے ہوں جو کہ ہم لوگ کھا رہے ہیں اور اگر بنا رہے ہیں جیسے آپ یہ اور آپ کے ہاں کوئی بزرگ ہیں اور وہ چھٹ پٹا نہیں کھا سکتے تو آپ یہی بوائلڈ اگر لیجئے اور ان کے لیے مائل سپائسز جو ہیں وہ ڈال دیں یہ مسالہ جب بھونتا ہے تو اس کی جدھاس ہوتی ہے ان آکھ میں چڑھتی ہے اچھا گھر میں چٹنیاں رمضان میں بہت بنیوی ہوتی ہیں اور اسی کے اندر آپ اگر چاہیں تو تھوڑی سی چٹنی بھی آٹ کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر بنیوی رکھتی ہے املی کی چٹنی بھی ہوتی ہے گھر میں اگر آپ کو اٹ کرنا ہے تو یہ املی والی چٹنی ہے اور یہ کیری والی چٹنی ہے میرے گھر میں ہر وقت یہ چٹنیاں ہوتی ہیں پورے رمضان تو ایم شور آپ کیا بھی مونگی اور اس کو میں چولے کو بند کر دیتی ہوں اور یہ ہلکے سے فرائے ہو کر بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ یہاں پر تیار ہو گئے اور اس کے بعد میں کروں گی یہ کہ میں پیچھے سے اپنا چھوٹا سا بول لے کر آنگی اور یہ میں رکھوں گی بول میں یہ والے آلو اس میں سے میں ڈوائیڈ کروں گی کچھ تو میں مسالہ آلو ایسے ہی سرف کروں گی اوپر دھنیاں پدینہ پیاز پاپڑی جیسے آپ کو ڈالنا ہے آپ ڈال لیجے اور اس طرح سے سرف کر دیجے اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں چنہ چاڑ تو ہر وقت بنتی ہی رہتی ہے لیکن چنہ چاڑ کے علاوہ آلو جو ہیں یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اگر صرف آلو کی چاڑ بنائی جائے اور یہ والے مسالہ آلو آپ موسیقی 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 یہاں پر مسالہ چارٹ تیار ہے یہاں پر اور میں نے ادھر رکھتی ہے اور یہ آلو میں میش کیوں کر رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر میں نے پاپلی جو ہے بڑی والی وہ رکھی بھی ہے اور اگر وہ ہاف ٹو ٹی وی ہو یا فل ہو کوئی بات نہیں آپ بڑے سائز کی جو پاپلی ہے وہ رکھ لیں اگر چھوٹی پاپلی چاہیے وہ جو تھوڑی سی منی ٹائپ کی آتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی رہتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے وہی مسالہ آلو جو ہے شکریہ موسیقا ہم اس کی ٹاپنگ کریں گے یہ بہت مزیقا موسیقا 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 پارپڑی اگر ہے تو ایک سنگل پارپڑی جو ہے پلیٹ ہو جائے گی جتنی کھانییں کھائیں گے انجوائے کریں گے اور ساتھ مل بیٹھ کے کھانے میں کتنا مزا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور اب صرف یہ تین چیزیں رہ گئیں جو آپ میں قریب کر لیتی ہوں اور میں ڈال دیتی ہوں تاکہ اور مزید کلر آ جائے اس 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 آرسوڈن اور اور دیکھیں ایک آلو کے ساتھ آپ موسیقی موسیقی ویلکم بیک اور یہاں پر دو چیزیں تیار ہو چکی ہیں مسالہ آلو تیار ہو چکے ہیں اور اسی مسالہ آلو کو میں نے میچ کر کے اور وہاں پر پاپڑی سیف پاپڑی جو ہے وہ تیار کرتی ہے اور آئی تنگ اٹھ لکس یمی اور ضرور مزے کی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور آم کا موسم ہے تو میں نے کہا کہ تھوڑے سی آم کی لسی جو ہے وہ میں بناؤں لیکن آم کی لسی میں بناؤں گی ایسے کہ آم ہے میرے پاس اور دہی بھی ہے اور میں آپ حضی ضرورت لے لیجئے اور تقریباً دو آم ہے یہ مینی حضبے زائقہ لے لیجئے اگر آپ کو بالکل نیچرل فیورز چھوڑنے اگر آم بہت میٹھے ہیں تو آپ مت ڈالیے گا ورنہ آپ کو اپاوٹر کپ ڈال لیجئے یا آپ کو جتنی چاہیے ہیں اور اس کو ہم بلین کر لیں گے آم کی بھی ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے اور یہی موسم ہے خوب سارا آم کھائیں ہر چیز میں بلکہ رمضان ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ فونٹ چارٹ میں بھی کھائیں اور آپ شیکس بھی بنائیں اور لسی بھی بنائیں اور اس لکس یمی اور افطاری جو ہے وہ تیار ہے ہمارے ہاتھ تو تیار ہے اب آپ بھی تیاری کر لیجئے افطاری کی اپنا جو ہے زندگی آسان کرنے کے لیے اب کوشش کیا کریں کہ پلاننگ ہو جائے پہلے سے کیا بننا ہے فرائیڈ چیزیں تو دیفنیٹلی بننی ہے آپ جو میں نے آپ کے ساتھ ریسپیز شیئے کری ہیں آپ ضرور ٹرائے کریئے گا لیٹ می نو آپ کو کیسی لگی اور آپ کی فیورٹ ریسپی کون سی تھی اپنا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا بہت پوزیٹیف رہیے گا بہت خوش رہیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلے شو تک کے لیے ٹیک کیر خدا حافظ مجھے اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا